السادس من ارکان الیمان الیمان بالقضاء والقدر ایمان کا چھتا رکم یہ ہے کہ آپ تقدیب ایمان لائیں چاہے بھلی ہو یا بری ہو و لابد من الیمان بمراتب اربعہ ایمان کے چار مراتب ہیں اولا العلم ان تؤمن ان اللہ علم کل شئی لا اخفہ عليه شئی علم یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے اسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے الثانی ان اللہ سبحانہ وتعالی امر القلم بان یقتب مقادر کل شئی الیمان القیامة فکن شئی مکتوب اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا کہ وہ ہر چیز کو لکھے الثالث المشیئہ ان العبد له مشیئہ لیکن تحت مشیئت اللہ شاء اللہ اننا نذهب الى الصلاة ذہب شاء اللہ اننا لا نذهب واللہ لکن نذهب تیس رہا یہ کہ یہ مشیئت ہے اللہ رب العالمین نے جو مشیئت دے رکھی ہے بندقو یہ مشیئت اللہ رب العالمین کی مشیئت کے انرر میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز پرنے کے لیے جائے اللہ چاہتا ہے تو ہم جائیں گے اگر نہیں چاہتا ہے تو ہم جائیں گے نعم الرابع اعمال العباد مخلوقہ کالعباد جو تھا یہ ہے کہ بندوں کے جو بندے ہیں جو اعمال ہیں اعمال العباد مخلوقہ کالعبد اللہ کے بندوں کے جو اعمال ہیں وہ مخلوق ہیں بندے کی طرح نعم ماذا اسنا؟ میں فر کیا کیا جا رہا اؤمن بهذا المراتب الاربع ان چار مرتب ہم ایمان لائیں گے احسن الضمف اللہ اللہ رب العالمین پہ ہم حسنی ذا رکھیں گے اللہ رب العالمین میں اختیار کیا ہے کہ ہم اہل سعادت میں سے ہوں ادعو اللہ سبحان و تعالی م breathsل کی طریق اہل السعادت اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جو سعادت کی طریقی ہیں وہ مویسر کرے ہو اعمل بعمل اہل السعادت اور ہم عمل کریں گے جو اہل سعادت کا طریق ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائے جو بدکاروں کا راستہ ہے اور ہم ان کی راستہ پر عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی عمل سے بچائے